بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سیئر پی سی کے حوالے سے ہے جس کے اندر ہم نے جو ہائی کوٹ رولز اور آرڈرز والیوم تھری اور والیوم تھری کے اندر جو ہے ہم نے وہ پارٹ ڈی آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں ایک سب سے پہلے تو بشارت صاحب کے سوال کا جواب بھی آج جائے گا کہ ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں ہم کی پڑھیں دوسرا جن کے سلیبس میں یہ نہیں ہے ان سب لوگوں کے لیے بھی اور بیسے کے لیے آج ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں میں آپ کو یہ سکھاتا ہوں کہ پڑھا جاتا کیسے اگر ہم آپ کو پڑھانے لگے تو پھر تو یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی ابھی بھی جس رفتار سے ہم ہائی کوٹ رولز اور آرڈرز کو لے کے چل رہے ہیں یہ تین چار مہینے میں پورے نہیں ہوں گے پر صرف آج ہم اس کو اس طریقے کار کے مطابق پڑھیں گے کل سے ہم تھوڑا سے اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے جس طریقے کار کے مطابق ابھی میں پڑھا رہا ہوں آپ نے اس کو اس طریقے کار کے مطابق گھر سے پڑھ کے آنا ہے روز تاکہ ہم یہاں پر اس کو ایکسپیڈائٹ لی لے کے چلیں اب اس کو اگر ہم نے پڑھنا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے جب ہم نے سٹارٹ کیا جب ہم نے پہلا رول رول لکھا اور پہلا رول کیا تھا کہ چارج ٹو بی فریمڈ جب ہم نے یہ رول پڑھنے کے لیے پہلی ہی لائن پڑھی that after the provisions of section 241 and 241A ہمیں یہی پہ رکھ جانا چاہیے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے کب تک نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم سی ار پی سی نہ اٹھائیں اور سی ار پی سی اٹھا کے جو 241 اور 241A اس کو جس وقت تک ہم نہ پڑھ لیں ہم اس کو آگے لے کر نہیں جا سکتے ہیں 241 اور 241A میں تھا کیا کہ کوئی بھی جو criminal trial ہے اس کے آغاز میں کیا ہوگا اس کے آغاز میں documents provide کیے جائیں گے to the accused جب ہم 241A کو پڑھ رہے ہوں گے غور سے تو وہاں پر ہمیں ایک لفظ پھر ایک confuse کر جائے گا کہ جی اگر تو یہ case ہے جو police report پر تو police documents provide کرے گی اگر یہ complaint case ہے it is the duty of the complaint اب یہاں پر آپ کو ایک اور point سمجھ آنا چاہیے تھا اگر نہیں سمجھ آنا چاہیے تھا تو رک کر پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ جو trial ہے کیا یہ ایف ای آر والے چلانڈ case کا ہے یا complaint کے لیے تو ہم الگ procedure پڑھ کے آئے ہیں section 200 سے لے کر 203 تک complaint کا procedure تھا نا تو پھر یہاں پر وہ complaint تو ختم ہوگی تھی 203 میں پھر ہم یہاں پر کیسے آگئے اب اگر آپ کو کوئی بندہ یہ question دے دے that write a procedure of trial in the complaint cases میں نے کئی بار دیا ہر بار section 200 سے لے کر 203 تک جواب لکھا گیا اور پورا سوال میں نے غلط کر دیا میں نے تو پوچھا ہی نہیں تھا میں نے پوچھا ہے that what is the procedure of trial in the complaint case وہ تو procedure of dismissal of the complaint case ہے مطلب ہم نے پڑھا کہ 200 کا استغاثہ آئے گا مجسٹریٹ کیا کرے گا اپنی competency مغیرہ چیک کرنے کے بعد examination on note لے گا complaint کا اور اگر وہ irrelevant non maintainable ہوگا تو مجسٹریٹ اس کو کیا کرے گا دو سو تین میں dismiss کرے گا اگر dismiss نہیں کرے گا تو دو سو چار میں کیا کرے گا وہ issues of process کرے گا اور issue of process کر کے بندہ کیا کرے گا اس کے پاس آئے گا نا تو پھر وہ دو سو اکتالیس اے میں اس کو document دے کے یہ trial start کرے گا the procedure of trial in the complaint cases as well as زندہ چلانڈ cases چلانڈ cases کون سے ہوتے ہیں ایف ای آر والے is the same کوئی فرق نہیں ہے procedure دونوں کا کیا ہے same وہ کب کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہو یہاں پر رکھتے اور ہم کہتے کہ یہ دو سو تین اور اس کا تعلق ہے وہ complaint اگر maintainable نہیں ہے تو dismiss ہوگی اگر maintainable ہے تو پھر کیا ہوگا trial ہوگا وہ اسی طریقہ کار کے مطابق ہوگا اب جب ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ جی کہتا ہے کہ after the provision of section 241 and 241 جب میں نے بھی اس کو پہلی بار 41 اے والا تو کام ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کہ charge to be frame ہوگا اب charge to be frame کو اگر میں لفظوں میں لے کر جاتا تو frame کا مطلب ہے تحریر کر دینا اس کاغذ کے اوپر charge تحریر کرنا اس کا ایک نقشہ بنا دینا یہ ہو گئے charge frame جو میرا فرسٹ لیکچر ہے اس کے اوپر جو پرانا اگر آپ سنے تو وہاں پر میں ایک question مجھے بھی سمجھنے میں craze کرتا ہے میں کہتا ہے یہ لفظ غلط ہے charge کے لیے framing کا لفظ نہیں ہونا چاہیے in fact یہاں پر تو charge read out کیا جاتا ہے trial میں charge کیا جاتا ہے read out کیا جاتا ہے frame کر کے تو اس کو document کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ تیرے اوپر فرد جرم آیا دوری بھی تو یہ یہ الزام لگنا تیرے اوپر ذرا تو جانا اس کی تیاری کر کے آنا عدالت کے اندر اب جب وہاں پہ تو وہاں پر تو charge اس کو کیا کیا جاتا ہے read out کیا جاتا ہے frame تو پہلے سے وہ ہوتا ہے اب یہ confusion تھا تو میں نے کہا کہ یہ لفظ کیا ہے غلط ہے یہاں پر لفظ کیا ہونا چاہیے reading ہونا چاہیے لیکن جب ہم اس میں سے پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب دو سو اکتالیس اور اکتالیس اے ہو جائے تو دو سو بیالیس آئے گا اچھا دو سو بیالیس پڑھتے ہیں when the accused appears or is brought before the magistrate اب دیکھیں legislature never waste his word دو لفظ ہے اپیر آر براٹ یہ کیوں ہے بھئی اپیر کا مطلب ہے وہ زمانت پہ تھا خدا آگیا ہے اگر وہ complaint case تھا تو وہ کیا ہوا وہ خدا آگیا اگر وہ custody میں تھا تو براٹ before ہوگا کہ اس کو اگر لائے جائے وہ خود آئے یا اس کو لائے جائے a formal charge shall be framed یہاں پر لفظ کیا ہے formal مطلب رسمی رسمی مطلب بقاعدہ طریقہ کار کے مطابق shall be framed ہوگا relating to the offense of which he is accused جو اس نے جرم کیا اس کے مطابق یہاں پر بھی لفظ کیا ہے charge frame کیا جائے گا and he shall be asked اب پھر وہ یہ کہ یہ frame کی ہے اور اس سے پوچھا جا رہے ہیں کیا پوچھا جا رہے ہیں کہ کیا وہ اپنا offense admit کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر آگیا two forty three غور سے پڑھ لینا if the accused admits that he has committed the offense میں اس لیے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ میں آج آپ کو میں نے کیا کہا تھا میں پڑھا نہیں رہا میں صرف آج کا آخری lecture دے رہا ہوں کہ آپ نے کل سے پڑھ کے آنا کیسے میں اس میں آپ کو پڑھنا سکھا رہا ہوں otherwise میں آپ کو بند کر دوں تو مجھے تقریباً یہ سارے یاد ہوں کہ اکتالیس بیالی تاریس کے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ if the accused admits that he has committed the offense کون سا with which he is charged his admission shall be recorded as nearly as possible in words used by him if he shows no sufficient cause if he shows no sufficient cause why he should not be convicted the magistrate make can't work to him accordingly اب ہی ترے question ریس ہو گیا یہ بھی جب میں نے پہلے لیکچر دیور کے ترنیٹ پہ موجود آپ اس کو دیکھیں گے میں نے یہاں پر کہا کہ میں convict him accordingly تو مطلب shell نہیں ہے تو یا تو اس کو convict کرے گا اب میں یہاں پہ جا کے فس گیا کہ میں ہے کہ یا convict کرے گا یا ایکوٹ لیکن ایکوٹ تو ہے ہی نہیں تو فورٹی تھری میں ایکوٹ نہیں ہے اب کیا کرے گا وہ تو تب میں نے ایک بندے کو فون میں نے کہا پھر وہ کیا کرے گا اس نے کہا جی وہ ایویڈنس ریکارڈ کرے گا اب یہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ایویڈنس کہاں سے ریکارڈ ہوگا کیونکہ میں تو شہاب کی طرح تھا کیوں میں سی ار پیسی پڑھ رہا ہوں ہائی کوٹ رولز انڈ آرڈرز انڈ والیم کی ضرورت ہی کیا ہے میرے سلیبس میں تو بننا میں نے جج ہے پھر میرے سلیبس میں شامل پھر کیا ہوا پھر غلطی سے کسی نے مجھے کہا ہو بھائی جس طرح ہم ایسے ہر بندہ کیا کرتا ہے آج یہ بے لیبل ہے کے نان بے لیبل ہے جی اور فلاں فیس کیا وہ کسی نے کہا یہ کیوں کسی کا ٹائمز ہے اگر تو سیکنڈ شیڈول زندگی میں ایک بار پڑھ لو بے لیبل ہے نان بے لیبل ہے کاغنیزیبل ہے نان کاغنیزیبل ہے کمپاؤنڈیبل ہے نان کمپاؤنڈیبل ہے سارا آپ کو پتا چل جائے گا اسی طرح چارج تو بھی فریم کی بات کرتے اب یہاں سے پڑھتے وہاں سے پڑھ کے آئے نا ہمیں ابھی وہاں پر ہمارے ذہن میں کوششن ریز ہوئے ہیں پہلا کوششن یارے فریمنگ کیا ہے دوسرا کوششن کہ اگر ٹو فورٹی تھری میں وہ پلیٹ گلٹی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا اب یہ دو سوال ہم اور اگر پلیٹ گلٹی کرتا ہے اور ساتھ اس کی وجہ دے دیتا ہے وہاں پر ایفی شوز نو کاز ایفی شوز نو کاز اور اگر وہ کاز دیتا ہے تو پھر بھی اس نے کہا کہ پھر اب کاز دے تو پھر کیا ہوگا اب یہ سارے سوال ہیں جو ہمارے ذہن میں کیا ہے موجود ہے میں ان کا جواب چاہیے ہم ان کا جواب لینے کے لیے کیا آگے ہم پڑھ کیا رہے تھے وہاں پہ چارج کی فریمنگ کا ہم نے پڑھا نا ٹو فورٹی ون ٹو فورٹی ٹو اب یہاں پر آئے آفرہ تا پرویجن سیکشن دو فورٹی ور آفرہ فورٹی ور آفرہ یہ تو وہی والی بات ہے پھر ادھر وہی والی بات افارمل چارج کیا تھا شیل بھی فریمڈ ریکارڈنگ تو افینس آف وچ ہیز اکیوز یہاں تک ادھر دکھا ہوا تھا اب آگے دہ چارج شیل بھی ریڈ آؤٹ اب ہمیں مطلب ہے کہ وہ اس کے سامنے کیا کیا جائے گا پڑھ کے اس کو سنایا جائے گا صرف فریم نہیں کیا جائے گا بلکہ عدالت اس کو بقائدہ طور پر کیا کرے گی پڑھ کے سنائے گی کس نے کہا یہاں پر پروسیجر تھا صرف ریڈ آؤٹ بھی نہیں کرنا اور جب اب یہ چیزیں ہم دیکھیں گے اب ایک اور لیکسر موجود ہے آپ اس کو سنیں وہاں پر میں نے پورا سیمپل دی ہے کیونکہ آپ کے پیپر کا کوششن بھی ہے کہ آپ چارج فریم کریں اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا اس میں کہ کیا آپ نے اس میں پھر جو ڈیشٹری نے کیا کی اس کے اوپر سارے جو ججز تھے نا مجسٹریٹ سے یہ فریمینگ آف چارج کے اوپر اکثر کیس ریورٹ ہوتے تھے ریویزنز لگتے تھے اپیلیں ان کے خلاف چلی جاتے ہیں تو انہیں ایک پرفارمائی بنا دیا اس کو پراپر ایک پیٹرن بنا دیا کہ جب بھی چارج فریم کرنا ہے نا اس کے نیچے لکھا ہوا ایک کولم بنا دیا کہ کیا آپ نے یہ چارج اس کو پڑھ کے سنایا جو چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ چارج کیا ہوگا چارج کیا ہوگا تو جب پیپر میں کوششن آئے گا کہ چارج فریم کر کے دکھائیں تو وہاں پر یہ پوائنٹس لکھیں گے کہ چارج ہے بین ریڈ ڈوڈ بیفور دا کیوز ییس چارج ہے بین ایکسپلین ڈو دا کیوز ییس تو آپ وہ پیرا گراف سارے اب ان دونوں کو ملا کے چارج کے چپٹر کو پڑھ کے پھر ہمیں چارج فریم کرنا بھی آج اچا آگے ہی جل بی آسکڈ ویدر ہی ایڈمیٹس ڈیٹ ہی ہیز کمیٹڈ ڈا فینس وید ویچ چیز چارج اسے پوچھا جائے اب دیکھیں یہ والی بات ادھر بھی لکھتی ہوئی تھی نا لیکن درمیان میں دو فکریں کیا ہوگئے ایڈ ہوگئے چارج اس کو ریڈ کیا جائے گا اور اس کو ایکسپلین کر کے سنایا جائے گا اچھا the provision of chapter 19 of the court deal with the framing of the charge دو سو اکیس سے دو سو تیس show that the form in which a charge must be framed and the particulars which must be entered into تو چارج کا جو جنرل ہم نے کیا کہا تک چارج میں کیا ہونا چاہیے ڈیٹ ہونا چاہیے ٹائم ہونا چاہیے پلیس ہونا چاہیے مینر آف ایفنس ہونا چاہیے اکیوز کا سارا حساب ہونا چاہیے وہ ہم نے کہاں پر پڑھا وہ یہاں پر پڑھا چارج کی لینگوی جنگلش ہونی چاہیے language of the court ہونا چاہیے وہ ساری باتیں یہاں پر لکھی ہوئی اس کے بعد کہتا تھا سیکشن دو سو تیتیس دو سو انتالیس شو ہاؤ چارج میں بھی جوائنٹ ٹو تھرٹی تری سے ٹو تھرٹی نائن وہ چارج کے جوائنڈر کے بارے میں بات کرتا ہے جوائنڈر آف تا چارجز کہ کب دو چارج اکٹھے ایک ہی ٹرائل میں کیا جا سکتے ہیں تو اس نے بتایا کہ اگر ایک سال میں ایک مندہ تین جنرم ایک جیسے کرتا تو ایک ساتھ اس کا ٹرائل چلایا جا سکتا ہے تو مطلب چارج فریم کرنے سے پہلے میں وہ چیز بھی پتا ہونے شاہی ہے لیکن اس سے اگلی امپورٹنٹ بات اب یہ الٹرنیٹیو فارم اب یہ الٹرنیٹیو فارم والا بھی وہاں پر میں پتا چلا کہ جب ایک چارج فریم کیا جا رہا ہے اور کلیر نہیں ہے کہ یہ فینس بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اس پر یہ دفعہ بھی لگ سکتی ہے اور یہ بھی لگ سکتی ہے کوئی ایک دفعہ لگائی اس نے کہا اگر ایک جیسے فیکٹس ہیں ایک دفعہ لگائی تو دوسری دفعہ میں اس بندوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں چارج اس کے اوپر میں لگایا جا سکتا ہے اچھا سپیشل کیئر اس ریکوائیڈ ڈا مینر آف جوائنڈر آف چارجس فارمیس جوائنڈر آف چارجس اگیس دا ایکسپریس پروویجن آف لا میں ویشیٹ دا ٹرائل کہتا کہ اگر آپ نے جوائنڈر اور مس جوائنڈر صحیح نہ کیا تو پورا آپ کا جو ٹرائل ہے اس کی پروسیڈنگ کیا ہو جائے گی ویشیٹ ہو جائے گی پھر پانک سو نتی سی ایر پیس نے بتایا کہ ویشیٹ ہو جائے گی تو کل ادم قصہ ختم وہ کوٹ اس کو ختم کر دے گا اچھا آگے اب اس کے پاس اگلے کہتا ہے کہ دو سو تیتی سے دو سو انتالی سے جوائنڈر آف چارج ہے اور کیا ہے مس جوائنڈر آف چارج ہے نا لیکن ساتھ کو کہتا ہے کہ سیکشن ٹو تھرٹی فائیو is also important اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹو تھرٹی فائیو ہے کیا تو مجھے کیا خاف پتہ جانے کا important ہے لیکن اگلی چیز بھی اس نے کر دی کہتا ہے دو سو پینتی سے important ہے and should be read with section 71 آف تا پی پی سی اور پڑھنا کس کے ساتھ ملا کر ہے اب ہمیں یہاں پر پھر کیا ہونا شاہی ہے ایک بار رک جانا شاہی ہے کہ یار یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہتا کہ جی چارج فریم کرتے ہوئے دو سو پینتیس سی ار پی سی وہ بھی important ہے اچھا جی کیا ہے دو سو پینتیس اب وہ ہے تو کوئی نہ کوئی چیز کس کے حوالے سے joiner of charges miss joiner of charges اور اس کے حوالے سے کیا ہے کہتا ہے کہ جناب دو سو پینتیس trial for more than one offense trial for more than one offense if in one series of acts so connected together as to form the same transaction more offenses than one are committed by the same person he may be charged with and tried at trial for every such offense offense falling within two definition if the act alleged constitute an offense falling within two or more separate definition of any law enforced for the time being by which offense are defined and punished the person accused of them may be charged with or tried at one trial for each of such offense acts constituting one offense but constituting when combined a different offense to now that if one or one one offense then when we have to do it join in and not so magistrate charge frame when we have to do it that we can join and try and try but we have to do it we have to do it that we can join and try you action that is and that کوڑ کا وہ کہتا ہے کہ limit of punishment of offense made up of several fences وہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر تھا نا تو کہتا ہے کہ where anything which is an offense is made up of part or which part is itself an offense the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offenses unless it is to be expressly provided اب ایک معاملہ آیا magistrate کے سامنے ایک بندہ لائیا گیا جس کو چاکو کے پچاس وار کیے گئے ہیں چاکو کے دس وار کیے گئے ہیں اور زخمی کیا گیا ہے چاکو کا ہر وار ایک offense ہے ایک ہرت ہے تو کیا وہ پچاس charge frame کرے گا یا وہ ایک کرے گا اس کا جواب section 71 نے دیا کہ کوئی کسی کو پچاس ڈنڈے مارے گا تو ڈنڈے مارنے کے جو سزا ہے وہ ایک ہی وہاں پر دی جائے گی اب اس کو یہ پتا چلا کہ بھئی اگر ایک offense ہے اس میں several جو ہے وہ repetitions ہے اسے same act کی تو وہ کیا کا اسے ٹوٹ کیا جائے گا ایک کیا جائے گا اب یہ ساری چیزیں اس نے کہا کہ جب آپ charge frame کریں اور اب اگلی بات کہ جب آپ نے paper میں question attempt کرنا ہے practically framing off charge کا تو اب وہ کیونکہ یہ judge کو بتا رہا ہے کہ آپ نے ذہن میں یہ باتیں ساری رکھنی ہیں تو وہ charge frame کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے موجود ہونی چاہیے اب آگے چلتے ہیں جنب پھر وہ کہتا ہے کہ سب section seven of the section two to one of the code of the criminal procedure requires that all the cases in which it is entered to prove the previous convection اب ایک نئی چیز اس نے کہتا ہے کہ normal جب آپ charge frame کرتے ہیں جب normal charge frame کرتے ہیں تو previous conviction نہ بھی لکھیں تو خیر ہے بٹ جو condition ہے دو سو اکیس ساتھ وہ کہتا ہے کہ جی اگر یہ ہے تو previous conviction must be stated اور یہ کیا ہے یہ ہے آپ کا section کون سا آپ چلے جائیں enhanced punishment کے اوپر section seventy five پاکستان penal code وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیپٹر ستارہ اور چیپٹر بارہ بارہ offences against the state ہے ستارہ offences against the property ہے اگر کوئی یہ offence repeat کرے گا after conviction تو سزا بڑھ جائے گی تو جب اس کو enhanced punishment دینی ہے تو اس وقت اگر اس نے وہ جرم مطلب جب بھی کوئی شخص جرم کر کے آئے گا چیپٹر بارہ اور چیپٹر ستارہ کا تو magistrate charge frame کرنے سے پہلے previous conviction کا record ضرور دیکھے گا اگر previous conviction ہے تو وہ red with کرے گا section five کے ساتھ چوری کی سزا تین کوئی بجائے دس یا چودہ سال اس کو دے گا کہ جناب یہ red with 75 اس کی سزا بڑھ جائے گی تو وہ وہاں پہ mention بھی کرے گا اب وہاں پہ آپ کو وہ proposition دے دے گا کہ جناب وہ previously convicted charge frame کرے رابری کی ہے اور previously convicted charge frame کرے تھک آپ نے charge او بھائی previously convicted ہے رابری میں چیپٹر ستارہ میں دو سو اکیس سات کیا کہتا ہے کہ previous conviction آپ نے ضرور mention کرنی ہے کیوں reference دینا section 75 کا اب جو لوگ تھوڑا سے ٹچ ہیں ان کے ذہن میں چیز ریوائنڈ ہو رہی ہیں جو پہلے دن والا وہ کہہ رہا سر کا تو دماغ ہی خراب ہوگا کبھی 75 پی پی سی میں چلا جاتا ہے کبھی جناب ادھر سے نکلتا تو سیکشن نکتر میں چلا جاتا ہے کبھی جو ان اٹھا لیتا ہے کیا اٹھا لیتا ہے وہ ہائی کوٹ رولز اور پڑھا ہائی کوٹ رولز صدہ صدہ پڑھاتے ہیں کہ یوں 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 کسا ختم ٹھیک ہے اس کو کہنا بلکہ ابھی کلاس کے بعد میں آپ کو ایک لیکچر شیئر کر دیتا ہائی کوٹ رولز اینڈ آرڈرز پارٹ ون پہلے دس چپٹر میں ہائی کوٹ رولز اینڈ آرڈرز پارٹ ٹو اگلے دس چپٹر اگلے تیس منٹ میں بڑھا ہے وہ بہت آسان ہے ادھر سے شروع کرو اور یوں یوں کر کے ہتم اور اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا تو اس کے یہ طریقہ کار ہے اس طریقے سے کتنے ٹائم لگ جائے گا ہو جائے کبر نہیں ہوگا تو ہم نے پڑھنا ایسے ہی ہے بٹ وہ اس وقت ہوگا کہ آپ ایسے پڑھ کے آئیں گے ہم آپ کو جو ہے اس کے اوپر جو ایک بریف ویو دینے کے بعد آپ کی کیوریز انٹرٹین کریں گے تب ہم دونوں چرا تو مزہ تب آئے گا کہ جب آپ کی جب کاپی آئے نا یہ تو میں نے بھی دھوڑا بیٹھ کے کیا نا جب آپ کی کاپی آئے تو اس کے اوپر کیا ہو لائنے لگی ہو پتا چلے کہ آپ لوگ تھوڑا سا کیا کر کے آئے ہیں کچھ اس کو پڑھ کے آیا کچھ اس کو دیکھ کے آئے ہیں تو تب آپ اس لیول پر آئیں گے کہ آپ اس کی تیاری کریں اب اس کو آگے لے کر چلتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ پریویس کنوکشن دیکھنی ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جناب فارویس کورٹیس کمپیٹنٹو آوارڈ افیکٹ ڈیٹ ان پلیس او دی پریویس کنوکشن شوڈ بی سیٹ آؤٹ ان دا چارج اور جب اس نے آپ کو سوال دیا تھا نا پیبر میں کہ فریمہ چارج اور پریویس کنوکشن تھا تو چارج اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک آپ اس کی پریویس کنوکشن کا اس کے اندر زیکر آپ ڈیٹ ٹائم پلیس پریویس کنوکشن اس کی سارا کچھ لکھیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا دکیوز شوڈ دین بی آسٹ ویدر ہی ایڈمیس پریویس کنوکشن ڈیز ریپلائی شوڈ بی ریکارڈ اب وہ جو دو سو تیر تالیس جس میں ہم نے اس سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ پلیٹ گلٹی کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ان فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے بعد پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی آپ اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہو پھر وہ کہتا ہے اگر وہ کیا کرے انکار ہاں ابھی ہمارے پر سوال یہی تھا کہ اگلی بات جس پر ہم نے توجہ کبھی نہیں دی تھی لیکن ایڈمیٹس کی بات نہیں تھی اصل چیز کیا تھی شوز نو کاز تو تب کنوکشن ہے اور اگر وہ کہہ جی ہاں جی جرم تھا لیکن یہ ایکسیڈنٹ تھا میں نے یہ قتل کیا ہے پرائیویٹ ڈیفینس ہے میں نے وہ بندہ مارا لیکن یہ ایکسیڈنٹ ہے میں نے یہ کام کیا ہے چوری کیا یہ نسسٹی ہے اب سوال اٹھا کہ اب گلٹی تو ہو گیا تو اگر گلٹی دو قسم کے تو ٹو فورٹی تھری ہے کہ گلٹی بھی کرے اور گلٹی کے بعد وہ بھی کیوں کیا چوز نو کاز تب سزا ہے اور اگر وہ کہے کہ میں نے اس لیے کیا تو مطلب وہ اپنے ڈیفینس پلی لے رہے کہ میں نے اس لیے کیا اب آپ اس کو نہیں سزا دے سکتے اگر کوئی شخص گلٹی پلی کرنے کے بعد کوئی بھی اب میں نے یہ کہاں سے کہا دیا اببہ جی کا گانون تو ہے نہیں وہ تو انگلیس سیچر تھے بچائرے وہ تو پڑھا بھی نہیں سکتے تھے میں نے کہاں سے کہا دیا میں بھی ایسے کچھ نہیں لکھا ہوا نا میں نے اس لیے کہا وہ کہتا ہے کہ if he denies then the conviction must be proved in the manner prescribed in section 511 of the code after the accused has been convicted of the offense with which he is charged 240 کو چھوڑے آگے چلتا ہے conviction کہتا conviction on admission of truth if the accused admits that he has committed the offense with which he is charged his admission shall be recorded as nearly as possible in the words used by him اگر اس نے admit کیا تو ہم نے اس کا admission record کر لیا پھر کیا کیا and if he shows no sufficient cause وہاں پر بھی یہ لکھا تھا why he should not be convicted the magistrate may convict him accordingly 2-43 ہو گیا نا یہاں پہ اگلی بات ابھی بھی clear نہیں ہوئی conviction اور اگر وہ cause show کرے کوئی plea لے تو کہتا ہے it should be remembered that a plea of guilty can only be recorded when the accused person raises no defense at all صرف یہ اس وقت 243 میں آپ نے اس کو سزا دینی ہے جب وہ اپنے دفعہ میں کچھ بھی نہ کہے کوئی وجہ اس کے اندر نہ بتائے if for example he admits material fact مثال کے طور پر کہتا ہے ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے but denies guilty knowledge or intention لیکن ساتھ plea بھی لے لے کہ بھئی guilty knowledge میرا کوئی نہیں تھا یہ accident تھا یہ necessity تھی میرا کوئی guilty knowledge نہیں تھا ساتھ وہ اگلی بات بھی کر دے تو پھر کیا ہوگا the plea cannot be regarded as one of guilty تو اس plea کو ہم plead guilty 243 کے تحت consider نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے اب یہ چیز تو clear ہوگی لیکن ابھی بھی سوال ہے کہ پھر کیا کریں گے پھر یہ کریں گے if the accused refuses to plead our pleads not guilty he should be called upon to enter upon his defense اب ایک اور بات بھی clear ہوگی یہاں پر اب اس سے آپ کو ایک اور چیز بھی سمجھا جائے کہ he should be called upon to enter upon his defense after the prosecution case is over اس نے ایک سیکنس بتایا کہ اگر اس میں اپنے دفاع میں کوئی بھی بات کہے تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے موقع دیا جائے گا اپنے دفاع کا تو evidence لے کر آئے لیکن after the prosecution side is over مطلب پہلے prosecution کا witness آئے گا پھر کس کا witness آئے گا defense آئے گا یہ ہم نے کہاں سے دیکھا یہ ہائی کوٹ رولز آئے اور نے بتایا کہ چاہے وہ پلیڈ گلٹی کرتا ہے نہیں کرتا پہلے witness کس کہا ہے prosecution side if the accused puts in a written statement it must place on record to avoid objection of the accused in appeal a revision that no proper opportunity was given to call witness or rebut the evidence for the prosecution of the court as matter of precaution at the conclusion of the case for prosecution ascertain from the accused whether he has any witness کہتا کہ بھئی اگر باب میں بندہ مکر آپ نے سزا دے دی آپ نے پوچھا کہ تیرا کوئی گواہ شواہ ہے اکیوز نے کوئی نہیں اور بعد مجھے موکے نہیں دیا مجھے سنے نہیں گیا مجھے صفائی کا موکہ کہتا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وربلی شربل نہیں رہنا جب prosecution side close ہو جائے تو بقاعدہ طور پر کیا ہوتا ہے prosecution close ہوتا ہے جو بھی ٹرائل کورٹ ہوتا ہے وہ اس کو بقاعدہ طور پر کرنا ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے اس کی سٹیٹمنٹ آتی کہ اگر کچھ کہنا تو کر لو اگر نہیں تو پھر صحیح ہے تو آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ یہ اپنا گواہ لانا ہی اس کو موقع بھی دیا گئے گواہ پیش کر لو کل کو اپیل میں جا کر اس بات پر تم نے اس چیز کو چیلنج نہیں کرنا سٹیٹمنٹ میٹ انڈر سیکشن ون سکسی فور اے پڑھا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 164 کے بیانات ہوتے ہیں وہ بھی ایویڈنس کے طور پر کنسیڈر کیے جا سکتے تو اب یہ ساری باتیں ادھر جی فریمن آف چارج ہوا چارج اس فریم رائٹ این اگزیسٹیف نوٹ آپ نے کیا کیا تھک سیکشن رٹا لگا تھا دوسر ایس بائیس تیس چوبیس پچی چوبیس تیس تھک کر بند کر دیا اس کے بعد آپ نے آگے کر دیا دوسر تیس 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 لیے جائیں گے جب آپ لکھیں گے اس کو چلے گا تو اگلی ایکس پروائیڈ دن والیم 3 چیپٹر ون پارٹ بی یہ ہے اب جا کر یہ اور وہ جو ساڑھ چار پانچ ہزار میں سا آٹھ لوگ ہوتے ہیں جو ان تینوں کو ملا کر بیٹھ کے ہلوے کھانے والے نہیں ہوتے آج ہم آپ کو ہلوے بنا کر دیتے تھے اس کا ایک سوال میں بنا کر دیتے ہوں پر یہ تو نہیں آنا اس نے تو اپنی مرضی سے پوچھنا سوال کی ریپیٹیشن تو رٹے چھوڑ دو اگر آپ امید گائیڈوں کی لگا کر بیٹھے اور نوٹ کی صرف آئیڈیاز آپ کو نوٹ دے سکتے ہیں آئیڈیاز دے سکتی ہیں آؤٹ لائنز دے سکتی ہیں تیاری نہیں کروا سکتی تیاری کب ہوگی اب صرف تھوڑی چیز کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا ایک پیج کے لیے سال موسٹ 40 50 منٹ سے لگ گئے کیا ہم افورڈ کر سکتے یہ سب کچھ 255 پیج 255 آرز اس کو چاہیے ایک سال اس کو چاہیے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ہے اس کو پڑھنے کے لیے ایک سال ہمارے پاس میں اس جو والی میں اس کو کیا کرنا ہے چیپٹر پڑھیں گے اور آپ نے چیپٹر کیا کر کے آنا ہے چیپٹر آپ نے خود سے پڑھ کے آنا کل ریمیننگ چیپٹر ون جتنے بھی اس کے پارٹ آج ہم ڈ تک پہنچ گئے آج ہم پہنچے ڈ تک اے اس کے بعد ایف ہے جی ہے جی کے بعد ایچ ہے باقی جتنے سی پارٹ ہیں وہ اے کی گو میں ہم انشاءاللہ کیا کریں گے اس کو ختم کریں گے ہم اس کو چیپٹر روائز جائیں لیکن کل کے لیے جب آپ آئیں گے ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا پتا ہو کہ پارٹ ای کیا ہے ایف کیا ہے جی کیا ہے اور ایچ کیا بیسک تھیم پتا ہو کل کے لیے اور میں نے سننی کوئی نہیں جیسے ہی آپ آئیں گے مجھے پانچ منٹ لگتے ہیں کلاس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آن لائن جب میں آن لائن کلاس کنیکٹ کرنے لگوں گا اور یہ ٹائم ہو گا تو آپ آٹومیٹرک لی بغیر ہیں اس پارٹ کے وہ بریف لی ایک ایک لفظ میں لکھ لے کہ اس میں یہ ہے اس میں یہ اور اس میں یہ تو پھر